بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی امید کرتی ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک کا شکر ہے میں بھی خیریہ سے ہوں تو آپ نے دیکھا کہ کتنے ہی زبردست جو ہے وہ کرسپی کرسپی سے زنگر فرائز بنے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ دو آلو لیئے سب سے پہلے اور اس کو میں جو ہے اس کی سکن جو ہے وہ ساری ریموف کر دوں گی اب اس کے بعد اس کی جو ہے کٹنگ کروں گی تھوڑے سے موٹے جو ہے ہم نے سلائس لینا ہے جتنے ہم نارمل چپس بناتے ہیں اس سے تھوڑے سے موٹے پیسز بنائیں گے دو ہی آلو سے اتنے سارے فرائز بنیں گے اور اب دیکھیں کہ اس کی کٹنگ جو ہے وہ کر دی بس ایک سلائس میں سے میں نے موٹے موٹے سے تین سے چار سلائس نکال دیے اسی طرح سارے آلو کاٹ کے جرک دوں گی جب سارے آلو کاٹ لیے اس کی سلائس بنا لیے اس کو اچھے سے دوبارہ میں نے واش کیا واش کر کے اب میں نے ڈرائی کر کے ایک سائی پہ رکھ دیے اب اس کا بیٹر بنا لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے ایک پیالی میدہ لے لیں اس کا آدھے پیالی جو ہے وہ کون فلان لے لیں اب اس کے اندر یہ گیا ہے چکن پاورڈر اور یہاں پہ پیپریکا پاورڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکپ کر دیں نمک ہے ٹیس کے حساب سے کالی میش ڈال دیں اگر آپ کے پاس پیپریکا پاورڈر نہیں ہے تھوڑا ٹیسٹ اچھا آ جائے گا اس سے تو یہاں پہ تھوڑا سا ڈالا فود کلر فود کلر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کروں گی اب میں نے اس کے اندر جو چکن پاورڈر ڈالے اور چکن پاورڈر اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر نہیں ہے یہاں پہ لائل میڑا پاورڈر چھلے گیا ٹیس نے اس کی اس کیسے سے اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر نہیں ہے تو آپ کے پاس چکن کیوب سبیں جو اس نمک ہے تو اس کیوگ جو ہے ایک آپ جو اس کا باہر ہوتا ہے تعلق نمک ہے وہ گرم پانی میں ڈیزولف کر کے اندر ڈال دے اور کیونکہ بہتر بنائنا ہے تو companies پانی میں ڈیزولف اس کو کر دیں یہاں پر اب تھوڑا میں نے دودھ لے لیا دودھ کے ساتھ اس کو مکس کروں گی کیونکہ دودھ کے ساتھ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور کلر بھی آئے گا اب چکن پاودر اور چکن کیوب آپ اس کو لازمی ڈالیں کیونکہ اسی سے بہت مزے کا فلیور آئے گا بہت مزے کا فلیور آئے گا آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے پھر آپ چانی سول ڈال دیں لیکن چکن پاودر کا بہت اچھا فلیور آئے گ ہمارا بیٹر جو ہے وہ تیار ہے اب ایک باؤل اور لیا اور اس کے اندر اسی طرح ایک پیالی لے لیا میدہ آدھی پیالی کون فلور اور یہاں پہ تھوڑا سا نمک اس کے اندر شامل ہو گیا اور اس کے بعد اس میں بھی جو ہے وہ چکن پاودر شامل کر دوں گی ون ٹی سپون کے برابر اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا جو ہے ڈرائے بیٹر وہ تیار ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا میں نے یہ جو بیٹر پریڈی کیا ہوا تھا اس کے اندر میں ڈا رہی ہوں ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر جو ڈرائے والا بیٹر تھا اس کے اندر بھی میں نے ہاف ٹی سپون کے برابر جو ہے وہ میں نے بیکنگ پاودر شامل کیا ہوا ہے اب بہت اچھا تھک تھک سا اس کو رکھنا ہے تاکہ کوٹ ہو جائے بہت اچھے سے چپس اب ایک جو ہے وہ آلو کے فنگر چپس ہم نے اٹھانا ہے اس کو کوٹ کرنا ہے اور اچھے سے جو ڈرائے والا ہے اس کے اندر کوٹ کر دیں جس طرح ہم لوگ زنگر پیٹی بناتے ہیں یا زنگر برگر کے لیے چکن کے لیے کوٹنگ کرتے ہیں ایسے سیمپل کوٹنگ کر لیں گے لیکن اگر آپ یہ سنگل کوٹنگ ہے اگر آپ کو ڈبل کوٹنگ کرنی ہے تو آپ اس طرح دوبارہ اس کو ڈپ کریں گے اور دوبارہ سے کوٹ کر دیں گے میں نے سنگل ہی کوٹنگ رکھی ہے بس بہت زیادہ نہیں رکھی ہے نارمل سی کوٹنگ رکھی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ کرسپی چاہیے اور بہت زیادہ اچھی کوٹنگ چاہیے تو آپ اس کو دو بار اس کو ضرور کریں یہاں پہ آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا بہت زیادہ آئل گرم بھی نہ ہو اور بس تھنڈا بھی نہ ہو نارمل ٹمپریچر پہ ہو اور آئل فلیم جو ہے وہ ابھی میڈیم ہے اور اس کے اندر میں ڈالتی جا رہی ہوں ڈال کے اس کو دو سے تین منٹ تک بلکل بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے کہ آپ فوراں اس کو چمت چلانے لگ جائیں آپ بلکل چھوڑ دیں اچھے سے یہ کرسپ ہو جائے گی اپنی جگہ پکڑ لے گا تو پھر اس کے بعد اس کو ہم ٹرن کریں گے بہت اچھا ہے یہ کہ اگر ہمارے گھر میں میمان آئے تو فرائز بنا رہے ہیں تھوڑا سا چینج کر کے بنائیں ٹیسٹ بھی بہت اچھا بنے گا اور خود بھی اگر دل کبھی کرتا ہے تو ہم گھر میں بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ چکن ہو تو چکن کے ساتھ ہی بنائیں آلو کے ساتھ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں اب دیکھیں ایک سائٹ سے تھوڑا براؤن ہوا اور میں نے جو ہے وہ اب ٹرن کیا تو یہاں پہ جی بہت ہی آرام سے اس کو فرائی کریں گے تاکہ یہ کرسپ بھی ہو جائیں اور کلر بھی اس کا اچھا ہے ایک دم سے ایسا نہیں کہ آلو نہ گلے اور اوپر سے یہ ڈارک ہو جائیں تو اچھے سے کر کے اس کو فرائی کر لیں گے سارے بیچز جو ہے ون بائی ون میں ریڈی کر کے نکال لیتی ہوں تو آپ دیکھیں کہ دو آلو سے بہت اچھے اور بہت زیادہ کم سے کم تین چار بیچ میں نے جو ہے وہ فرائی کیے تھے اتنے سارے میں نے دو صرف دو آلو میں آپ اس کی تھوڑی سے سوس بنا لیتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو آپ بنا لیں کیچپ میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال دیا اب اس کے اندر مینس ڈال رہی ہوں دو سے تین ٹیبل سپون ہی مینس کی بھی چلے جائیں گے اور میرے پاس ہے ہوت سوس ہوت سوس آپ کسی بھی برینڈ کا لے لیں اگر ہے تو ڈال دیں یہاں پہ میرے پاس سراجہ سوس ہے میں وہ ڈال رہی ہوں بڑا اچھا فلیور آئے گا اس کا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال دیں ایک ٹیبل سپون اور اس کو ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے نمک شامل کر دوں گی ٹیس کے حساب سے اور اگر آپ کو اس کو کالی مرچ پسند ہو میں بچوں کی وجہ سے نہیں ڈال رہی اگر آپ کو کالی مرچ پسند ہو تو آپ کالی مرچ شیٹ کر دیں تو بہت اچھی سوس تیار ہو جائے گی ہلکا سا پانی یا دودھ ڈال کے تھوڑا سا لکوٹ اگر پتلا کرنا چاہے تو کر دیں تو یہاں پہ ہماری سوس جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے تو جی یہاں پہ زنگر فرائز ہمارے تیار ہیں کرسپی کرسپی سے مزے کے اور امید کرتی ہوں گا آپ اس کو ٹرائی ضرور کریں گے اور جو لوگ نئے ہیں میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتی ہوں آپ سے کسی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ